موسیقی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا شاید کسی نے سچ کہا ہے کہ اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو تا ان رس سے سچی محبت کر سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں اس کے لیے حساس ہے اس کے لیے پیار ہے تو یقین مانیے اس سے خوبصورت احساس کچھ ہوئی نہیں سکتا کچھ ایسا ہی ہوا تھا ہمارے مشہور سنجدت اور مادوری دکشت کے ساتھ دراصل یہ پریم کہانی ہے ایک ایسی پریم کہانی جو کی شاید وقت کے ساتھ ادھوری رہ گئی اور اس قدر ادھوری رہ گئی کہ دونوں دونوں ایک دوسرے کو آج بھی جب بھی دیکھتے ہیں تو بس مسکرہ دیتے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں شو تو ادھورا عشق جہاں میں سناتا ہوں آپ کو اور دکھاتا ہوں ہر روز ایک ستارے کی دل کے ٹوٹی ہوئی داستہ دراصل ہوا کچھ یہ ہو تھا ان دونوں کے بیچ میں کہ یہ سنجدت نائنٹیز میں کافی زیادہ پاپلر ہو چکے تھے اپنی فلموں کے چلتے اور دھگ دھگ گل یعنی کی مادوری دکشت بھی اسی طرح اپنے کیریئر میں پروان چڑھتی جا رہی تھی دراصل ان کی ایک سے ایک بیک ٹو بیک ہٹ فلمیں ان کو ان کے بہت ہی اچھے مقام پہ پہنچا دی جا رہی تھی چاہے بات میں تیزاب کی کروں یا پھر دل مووی ہر ایک مووی مادوری دکشت کی باکس آفیس پہ مانو ریکارڈ توڑ رہی تھی لیکن کسے پتا تھا کہ ریکارڈ توتر دوڑتے وہ شاید سنجدت کا دل توڑ کے اس میں جگہ بنا لیں گی کچھ ایسا ہی ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ دراصل سنجدت کے ساتھ زندگی میں کافی ساری حادثے ہوئے کافی جگہ پہ سنجدت اکثر دل سے ہار گئے اکثر باتوں سے ہار گئے لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کبھی زندگی میں آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بہتری کے لیے ہوتا ہے کچھ ایسا ہی سنجدت کے ساتھ بھی ہو رہا تھا اچانک سے ان کی شادی ہو گئی اور اس سے ان کی اچانک سے ایک بیٹی ہو گئی جس کا نام ہے ترشادت جو کہ اب یو ایس میں رہتی ہیں اور اکیلے رہتی ہیں ماں پہ لیکن سنجدت سے کانٹیکٹ میں رہتی ہیں اور سنجدت بھی ان سے اکثر ملنے جائے کرتے ہیں لیکن اچانک ان دونوں کی شادی کے بعد سنجدت کی وائف سے ان کا طلاق ہو گیا اور وہ ان کو چھوڑ کے یو ایس چلی گئی ان سب پرستیتیوں کے بیچ میں جیسے سنجدت ماتا یعنی نرگس کا بھی انتقال ہو گیا ان سب حادثوں کے چلتے سنجدت کہیں ٹوٹ سے گئے تھے اور ان کو اس پل میں سنبھالا ہماری دھگ دھگ گل مادری دکشت یہ دونوں کی پیار کے قصے مانو آگ کی طرح پھیلے جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے اسی طریقے سے ان دونوں کی پیار کے قصے پھیلنے لگے دراصل ہوا کچھ ہی ہوتا کہ تھانے دار مووی سٹارٹ ہوئی جس میں سنجدت اور مادری دکشت نے ساتھ میں کام کی اور اس کے بعد فلم آئی بولیوڈ کی بہت ہی پیاری رومنٹک مووی جس کا نام ہے ساجن اور ساجن میں ان دونوں کی کیمسٹری کو دیکھتے ہی بنتا تھا کہ کس قدر سنجدت ان سے چھپے چھپے عشق کرتے ہیں اور مادری بھی انہیں ہر طریقے سے جاتی ہیں ساجن کی آن سکین پہ لف کمسٹری دیکھنے کے بعد لوگوں کو ان کی کیمسٹری بہت زیادہ پسند آنے لگی اب ان کی کیمسٹری آف سکین بھی چلنے لگی تھی اس کے بعد انہوں نے کھلنائک جیسے فلمیں کی اور بھی کئی موویز ان لوگوں نے ساتھ میں کی لیکن دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے خبریں تو یہاں تک بھی ہوتی تھی کہ مادری دکشت سنجدت کے ساتھ پیار میں آنے کے بعد سے ان سے پوچھ کے ہی فلمیں کیا کر دی تھی اور وہی فلمیں کر دی تھی جن میں سنجدت ہوا کر دی سب کچھ بہت ٹھیک چلنا تھا سب کچھ بہت ہی پیارا چلنا تھا دونوں ایک دوسرے کو پیار میں ہر طریقے سے ساتھ دے رہے تھے لیکن شاید کہتے ہیں کہ جن کا ملنا قسمت میں لکھا ہی نہیں ہو تو محبت انہی سے سب سے زیادہ ہوتی ہے کچھ ایسے ہی سنجدت کے ساتھ بھی ہوا 1993 میں سنجدت کی لائف جیسے بدل سی گئی 1993 کے اندر دراصل ایلیگل عام رکھنے کے چلتے سنجدت کو ٹاڑا کیس میں جیل میں ڈال دیا گیا سولہ مہینے تک سنجدت جیل میں رہے اور ان کے اوپر کیس چلا حالانکہ اس کیس میں سنجدت بعد میں بائزت بری ہوئے لیکن اس کیس کے بیچ میں جب معلی دکشت سے ان سوال اور جواب پوچھے گئے تو انہوں نے سنجدت کو پہچاننے تک سے منع کر دیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے بس فلمیں ساتھ میں کی تھی اس سے زیادہ ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں اور شاید اس بات سے اتنا ٹوٹ گئے تھے سنجدت کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے اتنا افسوس ٹاڑا میں جانے پہ نہیں ہوا جتنا افسوس مجھے یہ سن کے ہوا کہ مادری مجھے جانتی تک نہیں ہے جیل کے ان سولہ مہینے کے اندر مجھ سے ہر کوئی ملنے آیا چاہیں بولی ووڈ کا کتنا بھی بڑا سٹار تھا وہ ہر ایک شخص مجھ سے ملنے آیا جیل کے اندر پمادری نے کبھی میری طرف پلٹ کریں دے گا کیا اس قدر سخت ہوتا ہے ہمارا دل کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں جس کو ہم سب کچھ جس کے لیے نچاور کرنے کو تیار رہتے ہیں اور کسی ایک چھوٹی سی غلطی کے وجہ سے اس کو سب کچھ کھو دیتے ہیں اس کی ایک تک نہیں سنتے نہ اس کی بات مانتے ہیں اس کو جانتے ہیں اس کو پہچاننے تک سے منع کر دیتے ہیں بڑا عجیب سا لگتا ہے نا آپ نے جس کے ساتھ خوشی کے پل بتائے ہنسی کے پل بتائے وہی آپ کو ایک پل میں آ کے کہہ دے گی میں تمہیں جانتا تک نہیں اس دل کے جیسے ہزاروں ٹکڑے ہو کے بکھر جاتے ہیں پر شاید یہ دل تھوڑنے والے کہاں سمجھ باتے ہیں کچھ ایسا ہی سنجدت کے ساتھ ہو رہا تھا اس کے بعد سنجدت اور مادوی دکشت کی ایک مووی چل رہی تھی جس کے دوران سنجدت کو جیل بھیج دیا گیا تھا واپس آ کے سنجدت نے اس مووی کی شوٹنگ پوری کی مادوی دکشت کے ساتھ اور اس کے بعد سنجدت نے کبھی مادوی دکشت کو پلٹ کے نہیں دیکھا وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گئے اور مادوی دکشت بھی اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گئے آج مادوی دکشت یو ایس میں ایک ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نینے ان کے ساتھ شادی کر کے کافی خوش ہیں اور سنجدت اپنی دوسری وائف ماننیتہ کے ساتھ اپنے دو بچوں کے ساتھ کافی خوش ہیں اور ان کے ساتھ دی رہتے ہیں حالانکہ ابھی کچھ دنوں پہلے سنجدت کے اوپر ان کی ایک بائیو پک مووی بھی بنی تھی جس کا نام تھا سنجو اور اس مووی کے ڈائریکٹرز نے جب مادوی دکشت سے ان کے اور سنجدت کے رشتے کے بارے میں بات کرنی چاہی اور ان کے ذکر فلم ملانا چاہا تو شاید اس پل میں بھی مادوی دکشت نے منع کر دیا کہ اس بات کو بیٹے ہوئے پچیس سال ہو چکے ہیں اور میرے اور ان کے بچے دونوں بڑے ہو رہے ہیں اس عمر پہ آکے ہمارے بچوں گا یہ سب سننا اور دیکھنا شاید کہیں ٹھیک نہیں ہوں گا سنجدت نے اپنے انٹرویو میں ایک بار یہ بھی کہا تھا کہ مجھے کبھی کچھ زندگی میں ٹھیک سے ملی نہیں پایا میں نے جب جس جس کو وہ دل سے چاہا وہ چیز مجھے چھوڑ کے چلی گئے چاہے وہ میری ماں ہو یا پھر میرا کیریئر ہو یا پھر میری پاپلارٹی یا پھر میرا پیار آج بھی سنجدت جب مادوی کا نام سنتے ہیں تو کہیں ان کی آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں وہ پرانی یادوں میں چلے جاتے ہیں جو یادیں جو باتیں انہوں نے مادوی کے ساتھ بتائی تھی یہ ظاہر ہے کہ وہ ہر کسی سے نہیں کہہ پاتے اپنے دردے دل کو ہاں لیکن کہیں نہ کہیں دل میں آج بھی ایک کسک ضرور باقی ہے کیا پتہ وہ پیاری ہو بس اس شیر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ چلا تھا ذکر زمانے میں جب بے وفائی کا چلا تھا ذکر جب زمانے میں بے وفائی کا سو آ گیا ہے تمہارا خیال میرے خیالوں میں پیچ دیکھتے رہیے نیکس نائن نیوز اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا کیونکہ اس سے آپ کو ہمارے لیٹس شوز کے اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے سو کیپ وچنگ موسیقی